ایک ملک ہے چار لاکھ کا چھوٹا سا مالدیوز کا ہاں جی میری خواہش ہی ہے کہ کسی دن میں ضرور جن اور بہت اچھا بڑا وہ بہت خصورت جگہ ہے یعنی کہ بہت سیاحت کے لیے اسلامی ملک بھی ہے جزیرہ ہے بلکہ بہت سارے جزیروں کا ایک وہ ہے اب وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ بھی صدر اور سپریم کورٹ کے درمیان حکومت اور اس کے اختلافات تھے اور وہاں کا جو صدر ہے محمد یامین جس کا نام ہے اس نے اپنے سپریم کورٹ کے جج کو گرفتار کروا لیا ہے اب ان کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے وہ اس لیے ناراض ہوا کہ موجودہ صدر کی جو حضب اختلاف ہے اس کے عراقین کو اس نے نظر بند کر رکھا تھا سپریم کورٹ نے آپوزیشن کے ان لوگوں کو رہا کر دیا ان کی قیادت ایک سابق صدر کر رہا ہے محمد نشید جو سری لنکا میں شبہ ہے کہ اس وقت چھپا ہوا ہے جب یہ امرجنسی کا نفاظ ہوا ہے تو اس کے بعد سابق صدر نے باقاعدہ جو ہے دہائی مچا کے فریاد کرنا شروع کر دی ہے کہ بھارت فوجی مداخلت کریں ہاں انٹرونشن کو بالکل آئے اور اس کو اچھا اب تم شاید یہ سمجھی ہوگی کہ میں اس سے خدا نخواستہ کہ سپریم کورٹ والا پیران مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں مالدیو ساکھ ساکھ کونفرنس کا مکل آپ اس کو جیو پولیٹیکل اس پر اس سے دیکھ رہے ہیں میں دوبارہ یاد دلاتا ہوں ساکھ کا ممبر دوسرا جزیرہ جزیرہ انڈیا نوشن بحر ہند تیسرا مسلمان ملک اب بھارت سے مدد طلب کر رہے ہیں جس کا او آئی سی کی رکنیت بھی ہے بھارت کو کہنا کہ آپ فوجی مداخلت کرو اور امریکہ اس کو انڈورز کر دے اور بھارت فوجی مداخلت کر کے وہاں پہ پولیٹیکل آر بیٹریشن کا کام کرے تو وہ جو نیشنل سیکیورٹی سٹیٹیجی اس سال مطارف کروائی بھارت کا کردار جس میں اس نے کہا کہ ہم بھارت کو انڈیا نوشن میں یعنی برما سے لے کر وہ ساؤت چائنہ تک لیڈ رول دینا چاہتے ہیں تو وہ چھوٹے سے جزیرے میں آبادی جس کی نظر بظاہر چار لاکھ لیکن دو ارب سالانہ ڈالر کم از کم وہ ٹورزم سے کماتے ہیں سالانہ دو ارب ڈالر ہاں نہیں ٹھیک ہے چار لاکھ کا ملک ٹھیک تو چھوٹی سی جگہ پہ جو تجربات کیے جاتے ہیں وہ عام طور پر چھوٹی سی جگہ پر ہی کیے جاتے ہیں ٹھیک تو اگر فرض کریں کہ اس اندرونی ہنگامے پر قابو پانے کے لیے بھارت کا یہ رول تسلیم کر لیا جاتا ہے تو وہ اس خطے کے لیے خیر کی خبر نہیں ہوگی اس کا مطلب اسی طرح کا ہوگا جیسے ایک زمانے میں مشرق بستا کے حوالے سے شاہ ایران کو امریکہ نے علاقائی تھاندار بنا رکھا تھا تو اس نے اومان کی خانہ جنگی میں مداخلت کی ٹھیک اور ہمارے بلوچستان کے لیے بھی ہیلیکاپٹرز بھیجے تھے صحیح اور اعلان یہ کہہ دیا تھا کہ اگر بلوچستان میں علاقائی بسندوں نے زیادہ قوت پکڑی تو وہ فورس فلی انٹرمین کرے گا صحیح یعنی پاکستان کا دوست ہوتے ہوئے یہ شاہ ایران نے اعلان کیا تھا صحیح بی بی ہمیں انڈیا سے جو اس وقت ہمارے لائف سٹریمنگ دیکھ رہے ہیں ان کی کمس کم چار لوگوں نے یہ دعوا کیا ہے اب ہم تو یہاں بیٹھے نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا چیک کر رہا تھا انڈیا آرمی یہ دیکھ رہا تھا یہ بدانا ہے میں بھی دیکھے ہیں وہ ٹوٹس آپ بائی تو محران دیکھیں انتظار کرتے ہیں تو میں نے جو شروع میں ہی کہا تھا اگر باقی وہ پریسیڈنٹ سیٹ ہونے والا ہے تو اس کی بہت سیریس جو لوگ بھی سندھ اسیمبلی میں آئے دو ہزار تیرہ میں انہیں یہ پتہ نہیں کہ ان کے پاس اب دو ہزار اٹھارہ میں کیا ہوں گا لہذا وہ اپنی دنیاوی آقابت سوادنے کے لیے کچھ لوگوں کو الیٹ کر کے اپنا دھندہ جلائیں گے چھو چلو یار پوسٹ ریٹائرمنٹ پیکج ہو جائے اصل کہانی یہ ہے جس کو ہم کچھ اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا اصولی کوئی اختلافات ہو گئے کیا ہو گئے کوئی بہادرہ بار آباد ہو گیا کوئی کی ایم سی ہو گیا کوئی کی ایگی ہو گیا ایشو تو ایک بندے پہ ہے بیگی کامران ٹیسوری اب کامران ٹیسوری کی فاروق ستار کو ضرورت ہے کیونکہ تھاکر کے ہاں ورنہ بہت دن رہنا پڑے بات اتنی سی ہے تو تھاکر صاحب سے بچے بچے چھڑانے کے لیے اپنا گزارہ چلانے کے لیے تو پھر کیوں اتنی معصومیت سے ہم یہ بہت یہ آخر کامران ٹیسوری میں ایسی کونسی بات ہے جو فاروق ستار اتنے ان کے بعد اگر ہم لوگ حقائق کو نہیں بتانا چاہتے ایک مخصوص حالات میں ایمکیو ایم جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے آپ مجھ سے زیادہ سارے لوگ گواہ ہیں میں پترین کرٹک فروم ڈے ون رہا ہوں کیونکہ میں لسانی مذہبی فرقہ وارانہ بنیاد پر سیاسی جمعہ میں اسی طرح جیسے دینی جماعتوں کا میں یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ یہ کیسے بنا لیتے ہیں جی کہ ہم بریلوی ہیں یا ہم دیوبندی ہیں حضور بلکل نہیں اور آپ اگر خود اسلام کے دعوے دار ہیں تو اور کوئی نہیں کلام پاک میں ہی کہا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور خود کو تخصیم نہ کرو اور آپ فرقوں کے نام پر سیاسی تنظیمیں بناتے ہیں سیاسی تنظیم میں جمہوریت میں اسمیت کا کیا کام اور اس اسمیت کی بیس کچھ بھی ہو یہ میری ریزرویشن کے باوجود بات یہ ہے کہ ایک آپ کی سوچ ہوتی ہے ایک حقائق ہوتی ہے ہاں نہیں جماعت تو ہے اور اس کی پریزنس ہے جماعت کے علاوہ ایک سنٹیمنٹ تو ہے نا بلکل ہے سیدھی سی بات ہے کہ ایک سنٹیمنٹ تھا نہیں اور ہے ابھی بھی ہے کہ جو پاکستان کی تحریک تھی اس میں زیادہ کردار جو ہے بڑا اہم ترین کردار وہ ان علاقوں نے ادا کیا جو ابھی بھی بھارت کا حصہ وہاں سے جو لوگ یہاں آئے وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے یہ ملک بنایا ہے علی گرڈ نے بنایا ہے ان کے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر جو اقتدار ہے وہ بیوروکریسی کے پاس رہا اور چونکہ وہاں پہ تعلیم کا تناسب زیادہ تھا وہ بیوروکریسی میں حصہ دلگا اقتدار پر گریفت جو ہے کیونکہ بیوروکریسی کھیلتی رہی ملک غلام محمد چوزری محمد علی ایک سیٹر ایک سیٹر ایک سیٹر اس کے بعد نائنٹین فیفٹی ایٹ میں بلاخر جو ہے وہ ایوب خان صاحب تشریف لے آئے ایوب خان صاحب جب تشریف لے آئے تو پہلا دھچکہ یہ پہنچا کہ جی انہوں نے کہا کہ کراچی صدار الحکومت اسلام آباد اس کے بعد یہ ہوا معاملہ آگے بڑھا اس پاکستان کا سانحہ ہو گیا وہاں پر جو بہاری تھے وہ چیختے رہے کہ ہم پاکستانی ہیں ہم نے بنگلہ دیش میں نہیں رہنا ہمیں وہاں لے جائے تو جس بنیاد پر کہ جی پاکستان بنایا گیا برے صغیر میں مسلمانوں کے لیے وہ وہاں کیمپوں میں بیٹھے رہے جیک بابا سے کال لے لیں تاکہ آگے بعد پڑھیں اسلام علیکم جی جی بھئیہ سر وہی کیلے والا بات کر رہا ہوں آرے بھئیہ کیلے والے بڑی مربانی اچھا چلیں اب آپ فرمالیں ہاں کل بلا میں کوشش کی کشمیر کے بارے میں آپ نے کال لٹن نہیں کی تھی اچھا اب روز تو نہیں ہوگا نا کیلے بھی بیچ لیا کریں نا کال لٹن کیا کریں اچھا چلیں فرمالیں دو سوالیں میرے سر آپ کے پاس دو سوال نہ کریں ایک کریں اس کے بعد کیلہ بیٹھیں ٹھیک ایک ہی کرتا ہوں سر یہ انڈیا کے سارے حمایتی ہیں اکیامے میں امریکہ میں بھی کون حمایتی ہیں پاکستان کا کوئی حمایتی نہیں ہے جو یہ اپنا سارا یہ سیپیک جو چل رہا ہے ہمارا ہے نا سیپیک نہیں ہمارا اگر چین حامی نہ ہوتا حمایتی نہ ہوتا تو یار سیپیک کیسے ہوتی بڑی مربانی جلے آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے تو عرض میں یہ کر رہا تھا اس کی وجہ سے جو ایلینیشن آئی جس کا آغاز پہلے آغاز پہلی بریک کہہ رہے ہیں کور کراچی سے کال ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم نصر صاحب بہلیکم اسلام علیکم نصر صاحب ایک میرا جو آج اجیوہ اس کل پرسوں سے ہوئے میں آپ سے پیار کرنے جا رہا ہوں جی ایک تو ایک جب میں یہ پی آئی دی کال رہنی کے آگے سے نکل رہا تھا تو ان کا جلوس کا جا رہا تھا نا بارہ پیرا بائی کے تو اس پہ ایک آواز لگ رہی تھی امریکہ ہمارا کیپٹل واپس کلا ہو واقعی یہ نعرہ لگا ہے وہاں پہ یہ امریکہ ہمارا کیپٹل امریکہ ہمارا کیپٹل واپس دلاؤ ارے ایک یہ دوترا میں شوراب گوٹ پہ تھا تو جب یہ انگر جرگہ لگا ہوا تھا تمہیں ایک ممپلی والے کے پاس سے میں نے کہا کلو جھچا دی دیکھوں ممپلی تو ممپلی آ کرنے سے میں نے کہا کہ یار تم ممپلی بیٹھ رو تمہارے یہ بچارہ کہہ رہا تھا وہ کسائی کی دکان تھی وہ کوئی ایجنسی آج تک نہیں پکڑ کے دے گی ہر میں لے جا کے جو بکرے وہاں دبا کروائیں کیسے اس کو پکڑ کے لائیں گے ہر ایجنسی میں انگوال دوس میں سب اپنے بکرے اس سے پا لے جاتے تھے اور اس سے انکاؤنٹر کرواتے تھے آچھا راو انوار کی بات کرتے ہیں جی کہ وہ کبھی بھی نہیں پکڑنا آئے گا میں نے تو ایک مرتبہ تین چار روز قبل مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ بات میری ماں کہا کرتی تھی اللہ بخشے کہ کوئی بات کرتے ہوئے سوچ لینا چاہیے کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے میں نے کہا یار گلمینے کہیں ایسا نہ ہو کہ راو انوار اسامہ بن لانین کا ریکارٹ توڑ دے گمشدہ رہنے کا تو ہم صحیح کہہ رہے ہیں بہرحال جی میں واقعی محسوس کر رہا ہوں کراچی سے ہمارے بہت دوست بات کرنا چاہ رہے ہیں اور سب کے دل جیسے ہمارے آخری کال اور آر بھی کافی جلے ہوئے ہیں میری خواہش ہے کہ وقت ہوتا تو ہم آپ سب کو وقت دے پاتے ہیں